نمسکار جو پل ابھی تھا ہمارے بیچ میں تھوڑا سا اس سے باہر آنے کی کوشش کریں گے ہم سارے لوگ تیار ہو آپ سب سے پہلے آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت دھنیواد آپ لوگ آج اپنا بیس قیمتی سمیں نکال کر یہاں پر آئے ہیں اور آج کا جو سو ہو رہا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنی اپستتی حاجر کری ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی کے لئے آپ تک کی سب سے جوڑھا تالیاں ایک بار ہو جائیں سبھی ساتھیوں کے لئے ہمارے بیچ میں کتنے ایسے ساتھی ہیں جو آج پہلی بار ایسے سو کا حصہ بن رہے ہیں آج سے پہلے کبھی ایسے سو کا حصہ نہیں بن رہے ہیں پہلی جو ایک بار اپنا ہاتھ اٹھائیں پہلی بار آئے ہیں جو آج سے پہلے کبھی بھی ایسا سو کے اندر کبھی آئے نہیں ایک بار تھوڑا ہاتھ اٹھا کے رکھیں تھوڑا سا لگ بگ لگ بگ ستر سے اسی پرسنٹ ایسے ساتھی ہیں ہمارے جو آج پہلی بار آئے ہیں آئے ہیں نا چلیے آپ لوگ اپنے گھر سے بیس قیمتی سمیں نکال کر یہاں پر آئے اور آج جیسے بھی امید کے ساتھ آپ جو بھی سوچ کے اپنے گھر سے چلے تھے یہاں پر آنے کے لیے میں آج آپ لوگوں سے ایک ہی بات بولنا چاہتا ہوں کہ آج تک آپ کو اپنی لائف میں جو کچھ نہیں ملا وہ آج کے بعد ملنے جا رہا ہے جتنے بھی ساتھی آج ہمارے بیچ میں پہلی بار آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں کو یہاں پر ایسا لگ رہا ہوگے کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا سروعات میں سبھی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہور کیا آ رہا ہے ہر وقت ہی آتا ہے یہاں پر اور یہ کی بات بتاتا ہے پہلی بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں گریب تھا اور باتوں باتوں میں وہ امیر بھی بن جاتا ہے ہاں یا نا مائک پکڑتا ہے تو گریب ہوتا ہے لیکن مائک چھوڑنے سے پہلے اوٹومیٹک وہ امیر بن جاتا ہے یہ ایسا یا تو اس مائک میں کوئی جادو ہے یا اسٹیج میں کوئی جادو ہے ہاں یا نا میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جادو کے اندر جادو نہیں ہوتا ہے اصلی جادو جادوگر کے اندر ہوتا ہے ہاں یا نا تو جادوگر ہوتا ہے جو کھیل دکھاتا ہے اصلی چیز اسی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جو جادوگر ہوتا ہے اور آج میں بہت جادو پرسنلی بہت جادو صحبہ کے سالی ہوں کہ آج ہمارے بیچ میں ایک ایسی سخصیت جنہوں نے اپنی چندگی نہیں بدلی ہے لوگ ہم نے دیکھا ہے مارکیٹ میں لوگ بیس اجار روپے کماتے ہیں اپنا کولر روچہ کر کے چلتے ہیں اور گلتی سے کسی کی سرکاری نوکری لگ جائے تو پوری گلیم اکیلہ چلتا ہے وہ ہاں ہے نا اس سے زیادہ چوڑ کے کوئی نہیں چلتا ہے ایسا سنجھو کہ بگل میں پھوڑا ہو گیا ہو اس کی چالی عجیبوں قریب ہوتی ہے ہاں ہے نا کوئی ایک آدمی رشتداری میں کوئی ایک آدمی سرکاری نوکری میں چلا جائے ہمارے مولے میں کوئی ایک آدمی سرکاری نوکری میں لگ جائے تو آدمی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا ایک ریکارڈ بنا دیا ہے آج ہمارے پیچھ میں کیسی سکسیت جنہوں نے اپنی جندگی نہیں بدلی ہے انہوں نے آج اس ہندوستان کی دھرتی پر لاکھوں لوگوں کی جندگی میں پریورتن کیا ہے انہوں نے آج ہجاروں لوگوں کو ایلٹو ویگنار ہونڈا سٹی ورنہ مطلب پیس لاکھ روپے تک کی گھنی ہجاروں لوگوں کو خریدوا ہی ہے انہوں نے آج صرف چھوٹے سے سمیں کے اندر اپنے پاس یہ چیمنٹ نہیں لیا ہے اس ہندوستان کی دھرتی پر سیکڑوں لوگوں کو اوڈی پی ام دلو مشڑی جیگوار میں گھومائی ہے جیگوار دلوائی ہے انہوں نے آج اپنی جندگی میں کروڑوں نہیں کمائے ہیں آج میرے جیسے جن کو کوئی مارکیٹ میں پوچھتا نہیں تھا آپ نے آپ پر آکے صبح سے آپ سن رہے ہیں آپ نے آپ پر جگدی سر کو سنا ہوم گار کی جوب کیا کرتے تھے اور آپ کے سامنے کچھ ہی مائینوں کے بعد وہ اس کمپنی میں کروڑ پتی ہونے والے ہیں آپ نے آپ پر بینوستر کو سنا وہ کچھ بھی نہیں تھے اور آج تھوڑے سمیں کے بعد وہ کروڑ پتی کی لسٹ میں سامل ہونے والے ہیں آپ نے آپ پر سنجھے جی منوت جی کو سنا وہ تین تین کروڑ روپے کے اچیمنٹ لے چکے ہیں آپ نے آپ پر سنجھے جی کو سنا وہ بول رہے تھے کہ میں اپنے جلے میں سب سے مہنگی گاڑی بی ایم ڈولو میں چلتا ہوں آپ نے منوستر کو سنا کہ میں جیگوار میں چلتا ہوں اگر یہ سب لوگ ہم سارے لوگ اگر یہ سبھی اچیمنٹ لے پا رہے ہیں تو ان سارے اچیمنٹ کے اندر اگر ہنڈرے پرسنٹ کوئی وقتی بولے کہ میرا یوگدان ہے کوئی وقتی یہ بولے کہ میری بجے سے یہ ہوا ہے تو میں ایک بات بولنا چاہوں گا ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کسی کی بھی کہ ہم لوگ اس کمپنی کے اندر کروڑوں روپے کھما پاتے یہ تو ایک کمپنی کے اندر ایک ایسے وقتی ہے جن کو جادو کر بولا جاتا ہے انہوں نے ہم لوگوں کو دو اجار سولے میں ایک فولڈر کے مادم سے جادو دکھایا تھا اور اسی جادو کی بجے سے ہم سارے لوگ یہاں پر ہیں میں چاہتا ہوں اب تک کی سب سے جوڑ جاتا لیا اپنی چیر سے کھڑے ہوکے میزک کے ساتھ ایسلی پیس ویلنیس کے ٹوپ اچیور نیکٹر مارکیٹنگ کے بہتات واسسا جنہوں نے آج ہمیں اپنا بیس قیمتی سمیت دیا ہے آج ان کے پاس لاکھوں لوگوں کا کارواہ ہے ان کے پاس ایک ایک نیٹ کا سمیت نہیں ہے لوگوں کے پاس لیکن آج انہوں نے اپنا بیس قیمتی سمیت ہم لوگوں کو دیا ہے آج جا کے ایک بار اب تک کی سب سے جوڑ جاتا لیا ہم سبی کے گریٹ گرو گریٹ منٹر میسٹر مائی پاس گروشی کے لئے جوڑ دار آج گروشی کا کارواہ بہت بڑا ہے ایک ایک دن کا ان کا ہر دن ایک ایک دن ان کے جیون کا ہر دن کئی نہ کئی موک رہتا ہے لوگ کہیں کہ مہینے پہلے ڈیٹ ٹھکٹ کراتے ہیں کہ سر ہمیں وہ تاریخ چاہیے ہمیں اس ڈیٹ کے اندر آپ کا ایک گھنٹے کا سمیت چاہیے لوگ ریکویسٹ کر کے جاتے ہیں لیکن میں اتنا جرور مانتا ہوں کہ گروشی ہم سے انمول پیار کرتے ہیں عطبوت پیار کرتے ہیں سنجے جی کا میرے پاس کال آیا کہ گروشی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میں نے بولا ہاں بتائیے بولا آپ ریکویسٹ مال لگے میں نے بولا جو میرے ماننے والی ہوگی تو میں پکا مال لوں گا انہوں نے بولا تھا کہ کچھ بھی کریے کیسے بھی کریے ایک گھنٹے کا سمیے اگر مہا گروشی کا ہمارے ہال کے اندر مل جائے نا تو ہم سب لوگوں کا جیون دھنے ہو جائے گا پھر میں نے ان کے بعد سنجے سر کو ایک ہی بات بولا میں کہ سر مجھے پانچ منٹ دیجئے میں کوشش کرتا ہوں میں نے گروشی کو کال کیا میں نے ریکویسٹ کری کہ مہا گروشی آپ کا سمیے آنے والی اٹھارہ تاریخ کو چھئیے آج مہا گروشی کو جائپور جانا ہے کل کبھی جائپور کے اندر ایک ایسے ہی سو ہونے والا ہے اور مجھے پوری امیت تھی کہ وہ جائپور جائیں گے اور ہمیں سمیے نہیں دے پائیں گے یہ مجھے بھی امیت تھی کہ سمیے نہیں دیں گے لیکن مہا گروشی ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں ان کو جائپور آج جانا تھا آج جائپور نہ جانے کے بجے سے آج وہ جائپور نہیں گئے ہیں صرف کس بجے کے لیے ہم لوگوں کے لیے کس کے لیے وہ بجے کیا ہے ہم لوگوں کے لیے تو گروشی جتنا ہم سے پیار کرتے ہیں میں ایک بات بول سکتا ہوں ہندوستان کے اندر نیٹر مارکیٹنگ کے اندر اگر سب سے گمدار کوئی اپلائن ہے تو ہمارے گروشی ہیں جنہوں نے ہمیں پیس کمتی سمیں دیا ہے ایسے گروپ آ کر ہم دھنے ہو گئے میں آپ کو ایک چیزے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایسی لی پیسے میں ہوتے ہیں میں پھر بولنا چاہتا ہوں کہ ہم ایسی لی پیسے میں ہوتے تو ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہم نہیں ہو پاتے کامیاب کیونکہ ہمیں آپ پر بائک پکڑنا نہیں آتا تھا ہمیں آپ پر بات کرنی نہیں آتی تھی ہمیں آپ پر پلان فال آب ٹریننگ میٹنگ کاؤنسلنگ ایپ آئی ایم گروپ میٹنگ ہم پر کچھ نہیں آتا تھا ہم جیرو تھے اس کمپنی میں آنے کے پہلے جیرو کچھ بھی نہیں آتا تھا لیکن ہمیں بیٹھا بیٹھا کے بیٹھا بیٹھا کے بیٹھا بیٹھا کے صبح سے سام تک رات دن ہمیں سکھایا ہے اور ایک ہی بات بولتے تھے کہ دن بدلیں گے پکی جندگی بدلے گی آپ کے گھر میں گاڑی آئے گی آپ کے گھر میں کروڑ روپے آئیں گے اور دوستو آج وہ دن اور آج کا دن آپ جتنے بھی فرینڈ سیٹ پر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ہم ساوی لوگوں کی جندگی بدل چکی ہے ساوی لوگوں کی جندگی بدل چکی ہے تو اس دھرتی پر خود پیسہ کمانا تو کوئی بھی کمان لیتا ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے جیسے آج سیکھڑوں لوگوں کو کروڑ پتی بنایا ہے کتنے لوگوں کو سیکھڑوں لوگوں کو کروڑ پتی بنایا ہے سیکھڑوں لوگوں کو اور ان میں ایک میں بھی ہوں میرا نام انوسترما ہے جیسے کہ آپ لوگ بہت دیر سے سن رہے ہیں میرا جنم گریٹن نوڑا کے اندر ہوا جیسے ہر وقتی کے پریوار میں کسی بچے کا جنم ہوتا سیم میرا بھی جنم ہوا میرے پاپا گورنمنٹ ایمپلوئی ہیں گھر میں میری فیملی میں جیسے تر لوگ گورنمنٹ ایمپلوئی ہیں جیسے تر لوگ یا باقی کوئی اپنی دکان کرتا ہے کوئی کھیتی کرتا ہے پریویٹ نوکری کوئی نہیں کرتا ہے ہر وقتی کی لائف جب ایک بچپن شٹارٹ ہوتا ہے ہر وقتی کا تو وقتی جب اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں چاہے وہ کسی کے بھی ماں باپ ہو ہر ماں باپ کی بات سوچتا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھے گا لکھے گا تو آنے والے سمیہ میں تین کام جرور کرواتے ہیں ہمارے ماں باپ تین کام جرور ان کے دماغ میں ہوتے ہیں یا تو ہمارا بچہ بڑھا ہو کے نوکری کرے گا یا ہمارا بچہ بڑھا ہو کے کوئی دکان کرے گا یا کوئی کھیتی کرے گا تین سے زیادہ ہمارے پریوار میں کوئی وقتی بات سوچتا ہی نہیں ہے ہاں یا نا آپ یس یا نوما انسر کریے ہاں یا نا ہمارے پریوار میں ہم دیکھئے ہم میڈل کلاس میں آتے ہیں ہمارے پریوار میں کبھی بھی ہمارے ماں باپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ بڑھا ہوگا تو میں اس کے لئے گاڑیوں کا سوروم کھلواؤں گا یا میرا بچہ بڑھا ہوگا سوروم کھولے گا ہمارے پریوار میں میکسیمم میں تین باتیں سکھائی جاتی ہیں اور تین باتیں ہی بولی جاتی ہیں کہ بچہ بڑھا ہوگا اگر اچھے نمبر لائے گا تو نوکری کرے گا نمبر نہیں لائے گا تو دکان کرے گا یا پھر کھیتی کرے گا تو میرے ماں باپ نے میرے بارے میں وہ ہی سوچا لیکن ان میں سے ایک چیز میں نے پکا پوری کری میری پرائیویٹ جوب لگی گریٹر نوڑا کے اندر میں پرائیویٹ جوب کرنے لگا جوب کرتے کرتے ہر وقتی کے کچھ سپنے ہوتے ہیں ہر وقتی اپنے جیون میں کرنا چاہتا ہے لیکن سپنے ہم لوگ بولتے ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں ہم سارے لوگ یہاں پر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں سب بڑی بڑی بات بول لیں کہ میرے بھی سپنے تھے میرے بھی سپنے تھے میرے بھی سپنے تھے کہ میرے پاس لمبی گاڑی ہوگی میرے بھی سپنے تھے میرے پاس کروڑ روپے آئیں گے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں یہ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہم ایسے کسی کا سپنا نہیں تھا کہ ہم کبھی کروڑ پتی بنیں گے ہم ایسے کسی کا سپنا نہیں تھا کہ ہمارے پاس اوڈی ہوگی ہم ایسے کسی کا سپنا نہیں تھا کہ ہمارے پاس بی ایم ڈاولو ہوگی ہم ایسے کسی کا سپنا نہیں تھا کہ ہمارے پاس کبھی جیگوار آئے گی ایک وقتی کا بھی سپنا نہیں ہمارا یہ تو یہاں پر آدمی آکے بولتا ہے کہ میرے وہ سپنے ہوا کرتے تھے میں نے بھی سپنے دیکھے سپنے ہم نے بھی دیکھے ہیں ہم سارے لوگوں نے بھی سپنے دیکھے ہیں سمیہ کے نسار ہم نے بھی سپنے دیکھے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سپنے سوچا کرتے تھے کہ ہمارے پار رینجر سائیکل ہوگی ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو ہم نے بھی سپنے دیکھے کہ ہمارے پاس بائک ہوگی لیکن جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا ہماری سوچ بائک کی 95% بائک کی ہماری سوچ کبھی سپلینڈر پلیٹینہ سے اوپر نہیں گئی ہے ہاں یا نا ہاں یا نا پیچھے والو کبھی سپلینڈر پلیٹینہ سے اوپر کیونکہ ہم بائک وہ خریدتے تھے جس کا ایوریج زیادہ ہو ہاں یا نا ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی سوچ بڑی بائکوں پہ گئی ہوگی اور یہاں پر ایک بھی سکس ایسا نہیں ہوگا جس کی سوچ بچپن سے یہ ہوگی کہ کبھی میں ہارلے ڈیویڈ سن خریدوں گا کسی کی نہیں ہوگی کیونکہ ہم آول میں اس میں تھے کہ ہماری سوچ بڑی چھوٹی تھی ہم تھوڑے پڑے ہوئے ہم نے اپنے پریوار میں اپنے رشتے داروں میں اپنے دوستوں میں کسی کو گاڑی خریدتے ہوئے دیکھا تو ہم میں سے میکسیمم نائنٹی پائی پرسنٹ لوگوں کی سوچ ایلٹو ویگنار سینٹروں سے اوپر کبھی گئی نہیں ہے ہایا نا آج تو ہم بول دیتے ہیں کہ بڑی گاڑی کی سوچ تھی ہماری ہم بڑی گاڑی کے سپنے دیکھتے تھے یہ سپنے اگر ریالٹی میں دیکھا جائے اور واسط بکتا سکر بات کری جائے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کری جائے یہ لمبی لمبی گاڑیوں کے سپنے تو ہم نے دو جار سولے میں آنے کے بعد دیکھے ہیں ہایا نا اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے پاس گاڑی آؤں گی اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے پاس کروڑوں روپے آئیں گے آپ منوصر سے پوچھئے کیا کبھی انہوں نے سوچا تھا کہ مہینے کا دس ہلاک روپے سے اوپر کمائیں گے آپ پوچھئے سنجان سر سے آپ جتنے بھی لوگوں نے چیک لیا یہاں پر بڑے بڑے ایک آدمی سے پوچھئے کہ دو جار سولے سے پہلے کیا کسی نے کبھی سوچا تھا کہ ہم ایک ہفتے کا چیک بارہ لگ چالیس سجار روپے کبھی کمائیں گے ایک سخصنے بھی نہیں سوچا ہوگا ہم اس کے اٹھگری میں تھے ہم اس معاول میں ہم نے جنم لیا ہے کہ جس میں صرف ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی گئی ہیں صرف چھوٹی چھوٹی باتیں اب گلتی ہمارے ماں باپ کی نہیں ہے کہ انہوں نے بڑی بات نہیں سکھائی اور بڑی بات سکھا اس لیے نہیں پائے کیونکہ ان کی سوچ ان کا ماحول وہ اس سماج میں رہتے تھے جہاں پر یہ تین باتیں سکھائی جاتی ہیں نوکری دکان اور کھیتی ہمارے ماں باپ بھی کبھی اس ماحول میں نہیں رہے جہاں پر بڑی بڑی باتیں سکھائی جاتی ہو یہاں پر کتنے لوگ بیٹھیں ہم سارے لوگ ہمارے ماں باپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچ کہ تُو بڑا ہو جا تجھے جواللی کا سورم کھلوا دیں گے یا تجھے کبھی پیوما کا سورم کھلوا دیں گے یا کبھی تجھے ریبوک کا سورم کھلوا دیں گے یا کبھی تجھے گاڑیوں کا سورم کھلوا دیں گے کبھی نہیں کیونکہ ہم ایک چھوٹے ماحول میں رہے ہیں ہمیشہ یہ تو دوہجار سولے کے آنے کے بعد اور وہ بھی سپٹمبر دوہجار سولے کے آنے کے بعد ہم نے دیرے دیرے کر کے دیرے دیرے کر کے دیرے دیرے کر کے سپنے دیکھنے چھکے اور ریالیٹی بتاؤں اصلی سپنا ہم نے گاڑیوں کا آج لوگ بولتے ہیں کہ اصلی پیس میں اتنی ساری گاڑیاں ہیں یہ ہے وہ ہے اصلی سپنا اصلی پیس میں گاڑیوں کا ہم سبھی نے جب دیکھنا شٹارٹ کیا جب ماں گروش نے پہلی بار جیگوار خریدی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ہم نے اس سے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم کبھی جیگوار بھی لیں گے اس سے پہلے کوئی آدمی ہم میں سے کبھی لکجری سوروم پریمیم کار کے سوروم میں کبھی گیا ہی نہیں تھا ہا یا نا ہم اس کے بعد جانے لگے پہلی بار جو ہم جیگوار کے سوروم میں گئے تو میں آپ کو بتا تو جتنے لوگ جیگوار کے سوروم میں گئے تھے نا ماں گروشی کے ساتھ ان کو گاڑی کی جو پہلی جو ونڈو ہوتی ہے سر اس کو کھولنی میں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا تھا ڈر یا اتنی مہنگی گاڑی ہے ایک کروڑ روپے کی گاڑی ہے کیسے کیسے ہوگا اور اس دن ماں گروشی نے گاڑی لی تو ہمارے اندر ایک سوچ آئی اب تک گاڑی آتی یا نہیں آتی اب پکا آئے گی چاہے اب وہ کچھ بھی جائے اب ہندہ پرسنٹ آئے گی کیوں آئے گی کیونکہ اس کے پیچھے ایک بجے ہے جب ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں نا تو ہم ویسا ہی سوچنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں ہماری سوچ ہے اگر ہماری سوچ دس ازار روپے سے اوپر نہیں جا رہی ہے تو اس کی بجے آپ نہیں ہو اس کی بجے آپ ہو ہی نہیں اس کی بجے ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو آپ دس ازار روپے سے اوپر اس لیے نہیں سوچ پا رہے ہو کیونکہ آپ کبھی لگ پتی آدمی کے سمپرک میں ہو ہی نہیں کوئی آدمی لاکھوں روپے کی سوچ رہا ہے کروڑوں کی نہیں سوچ پا رہا ہے وہ اس لیے نہیں سوچ پا رہا ہے کیونکہ اس کا کونٹیکٹ کرو رہے پتی سے ہے ہی نہیں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیوں سوچ رہے ہیں کیونکہ ہمارے رستیداروں میں ہمارے پڑوسیوں میں ہمارے دوستوں پر چھوٹی چھوٹی گاڑیوں ہیں بڑی گاڑی کسی پر ہے ہی نہیں ہم لوگوں کے اندر وہ سوچ ہی نہیں ہے ہم روڈ پر لمبی گاڑی جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے مائن میں ایک سوچ آتی ہے ہم سبی کے معنی میں ایک سوچ آتی ہے پکا یہ بہت امیر آدمی ہے یہ بہت امیر آدمی ہے اور امیروں کے بارے میں ایک بہت اچھی بات بولی جاتی ہے امیر آدمی وہی ہوتا جو دو نمبر کا کام کرتا ہے حقیقت تو یہی ہے امیر آدمی کون جو دو نمبر کا کام کرے کیونکہ نمبر ایک سے تو امانداری کام کر سکتا ہے آج میں جہاں کا رہنے والوں اپنے گام جب بھی میں جاتا ہوں تو کیا میرے پیچھے لوگ میرے اچھی بات کرتے ہیں نہیں وہ ایک ہی بات بولتے ہیں نمبر دو کا کام کرتا ہے پکا نمبر دو کا کام ان کے گھر والے پوچھتے ہیں نمبر دو کا کام کیسے دیکھ سن میری بات میں سوپر ٹپن بھرتا ہوں تو بھرتی ہے نا ٹپن میرا روٹی لگاتی ہے نا سام کو پر ٹپن خالی کر لاتا ہوں کتنے سال ہوگا جب پندرہ سال جب پندرہ سال میں ہماری موٹر سائیکل آئی اور یہ چار پانچ سال میں اتنی مہنگی مہنگی گاڑی کیسے لارا ہے اس کا مطلب کیا نمبر دو کا کام ہے نمبر ایک کا ہی نہیں نمبر دو کا کام ہے جب بھی ہمارے سامنے کر کوئی لمبی گاڑی جائے تو ہمارے دماغ میں کیا سوچاتا ہے یہ امیر آدمی ہے اور امیر کون جو نمبر دو سے بنتے ہیں نمبر دو کا کام کر کے امیر بنتے ہیں یا یہ بڑے باپ کی کوئی اولاد ہے آج بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو آج بھی ریلیٹی آپ وشواز کریے دوست آج بھی ہم کوٹ پینٹ میں آپ لوگوں کو پتا کہ ہمارے پاس کونسی گاڑی ہے روڈ پل نکل جائے نا کوٹ پینٹ اتار کے بولے کہ ڈرائی ورے پک گئے کیونکہ کسی کو وشواز ہی نہیں ہوتا ہے تو ہم اس سماج میں رہتے ہیں جہاں پار کبھی بڑی سوچ ہمارے اندار نہیں ڈالی جاتی ہے یہ تو ہم پرم سو بھاگے سالی ہیں اوپر والے کا جتنا دھنے واد کریں بات یہ جس کی بجے سے آج ہم سارے لوگ لمبی لمبی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نہیں تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس میں جب اس کمپنی میں آیا تھا میں سالے دس لاکھ روپے کا کرجہ تھا ہمیرے روپا جب میں اس کمپنی میں آیا تھا سپٹمبر دو جار سولے میں میں نے جوئن کیا تھا سالے دس لاکھ روپے کا کرجہ ہونے کے بعد میں نے اس کمپنی کو جوئن کیا کرز لے کے جوئن کیا تھا سروعات میں وشواز نہیں ہوتا ہے ہم یہاں لوگ آ کے بولنے کہ ہمیں وشوازتہ ہم بھی کروڑپتی بنیں گے پہلے دن کسی کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے آدمی کروڑپتی بنے گا آدمی دھیرے دھیرے ماہول کے اندر ماہول کے اندر جب وہ رہتا ہے جب اپنی سنگت میں رہتا ہے تو اس کو بلیب ہونے لگتا ہے کہ ایک دن میں بھی کروڑپتی بنوں گا جب ہم کام کر رہے تھے ہمیں آج بھی وہ دن یاد ہے جب ہم کام کر رہے تھے تو اس سمیہ پہ مہا گروہ جی کا چیک تیس سے پیتیس ہجار روپے ہفتے کا بنتا تھا کتنے کا تیس سے پیتیس ہجار روپے ہفتے کا اور سب سے بڑا چیک اس سمیہ پہ مہا گروہ جی کا چیک بنا تھا سالے آٹھ لاکھ روپے کا تو ہماری سوچ سالے آٹھ لاکھ سے اوپر کی نہیں تھی ہماری سوچ تھی کہ ہم بھی کبھی سالے آٹھ لاکھ روپے ایک ہفتے میں کمائیں گے ہمیں سوچا کرتے تھے ہماری کبھی سوچ نہیں تھی کہ ہم کبھی روائل ڈائیمنڈ بنیں گے ہماری کبھی یہ سوچ نہیں تھی یہاں پر آپ سنجھے جی منوچ جی کو سن رہے تھے امانداری سے پوچھئے کیا تمہیں بھروسہ تھا کہ تم بلیک ڈائیمنڈ بنوگے کیا جگدی جی کو بھروسہ تھا کہ ڈائیمنڈ بنیں گے کسی کو نہیں تھا بیس گروہ جی آ گیا کہ چلتے رہے ہم ان کے پیچھے پیچھے رہے انہوں نے اسٹار سفیر کیا تو ہمیں بھروسہ ہوا کہ اسٹار سفیر ہوگا انہوں نے ڈائیمنڈ پورا کیا تو ہمیں بھروسہ ہوا کہ ڈائیمنڈ ہوگا انہوں نے بلو ڈائیمنڈ کیا تو ہمیں بھروسہ ہوا بلو ڈائیمنڈ ہوگا انہوں نے بلیک کیا تو ہمیں بھروسہ ہوا بلیک ہوگا انہوں نے روائل کیا تو ہمیں بھروسہ ہوا روائل ہوگا انہوں نے کراؤن کیا تو ہمیں بھروسہ آگا کراؤن ہوگا اور وہ آج امبیشتر ہے تو ہمیں ہنگریڈ نہیں ایک لاکھ پرسنٹ بھروسہ ہے کہ اس ہال کے اندر ہر بیکتے ہیں ایک دن امبیشتر پکا بنے گا پکا بنے گا کیونکہ جس لیویل پر گروہ جی ہمیں کوپی کرنا ہے ہمیں پیچھے پیچھے چلنا ہے پیچھے پیچھے چلنا ہے اور میں آپ کو بتا دوں ایک دن مہا گروہ جی اس کمپنی کے اندر براند امبیشتر بنیں گے تو اگلا میسیجی ہے ہم سارے لوگ بھی براند امبیشتر پکا بنیں گے یہ حقیقت ہے کیونکہ ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا پہلا چیک میرا بناتا ہے 29 سپٹمبر 2016 میں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے میں کہ 29 تاریخ آ رہی ہے اسی 29 تاریخ کو مجھے اس کمپنی میں پورے پانس سال ہو جائیں گے پانس سال پہلے جب آیا تھا سالے دس لاکھ روپے کا کر جاتا لیکن دو سال بتاتے ہو بڑی خوشی ہوتی ہے مہا گروہ جی کے آسیرواز سے ان کی گائیڈ لائن میں کام کرتے ہوئے ان کی دیکھ ریک کی پروری اس کی بجے سے صرف پانس سال ابھی ہوئے نہیں ہیں اس سمیہ کے اندر آٹھ کروڑ سے زیادہ کما چکا ہوں اس سمیہ کے اندر یہ ہوا کیسے اس کے پیچھے بجے میں ایک ہی بات بولنا چاہوں گا اس کے پیچھے اگر بجے جو ہے نا اس کے پیچھے صرف ایک ہی بجے ہے وہ یہ تصویر ہے یہ فوٹو ہے بس اور کچھ نہیں ہے میں گارنٹی دے رہا ہوں میرے جیسا اس کمپنی میں لاکھ روپے کما جاتے ہیں بہت بڑا اچیبمنٹ ہوتا اگر گروہ جی کی دیکھ ریکھ نہیں ہوتی ان کا بار بار سمجھانا نہیں ہوتا میں ایک بات پکا بول سکتا ہوں پچھلے پاس سال کے اندر مہا گروہ جی نے جتنی کال ہمارے پاس کری ہے اگر اس کال کا پورا ڈاٹا نکلوائے جائے پچھلے پانچ سال میں تو سب سے زیادہ کال اگر مہا گروہ جی کی کسی ٹیم پہ ہوتی ہے تو وہ یہی ٹیم ہے اس کے علاوہ کئی کال نہیں ہوتی ہے اس ٹیم کو اپنا انمول پیار دیتے ہیں انمول پیار آپ پوچھئے سنجے سر منوزر یہاں پر بیٹھے ہیں پہلی بار اتنی بڑے لیویل کے ویکتی پہلی بار پلان دکھانے کے لیے اتنی بڑی سخصیت اوہیو ہوتل میں آئے تھے اوہیو ہوتل میں سوچئے آپ ایک اتنی بڑی سخصیت ہم لوگوں کو پلان دکھانے کہاں آ رہے ہیں اور لوگوں کو بیٹھا بیٹھا کے پلان دکھا رہے ہیں دیکھئے دیکھئے اور آپ کے جیون بدلے گا پکا بدلے گا دوست ہم نے تو صرف بھروسہ کیا تھا اور اس بھروسے کی بجے سے آج ہم کہاں سے کہاں آ گئے اور یہ بھروسہ میں آپ کو تینا چاہتا ہوں جیسا ویسواس ہم لوگوں نے کیا ہے ویسا ویسواس آپ کو بھی کرنا ہے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب جگدی جی کپیل جی ایک بائک پہ آئے تھے اور ان کی بائک میں صرف اتنا تیل تھا کہ ان کے گھر سے دواری کا تک جا سکتی تھی واپس چلی جائے وہ گارنٹی نہیں ہے اس میں تیل ہی تنا تھا لیکن آج وہ گاڑیوں سے گھوم رہے ہیں آج ان کی جنتی کی مہتنے بڑے پریورتان آ رہے ہیں آپ نے ہری سر کو سنا ان کی جنتی کی مہتنے بڑے پریورتان آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں کیونکہ صرف ویسواس کیا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ مائے انہوں نے ویسواس نہیں کیا کر تو رہے ہیں پکا ہم سارے لوگ ہم سے بہت لوگ ملتے ہیں کہ سر آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہو ہم سارے لوگ بہت محنت کرتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ آپ لوگ تو اس لئے کامیاب ہوگے کہ آپ بہت محنت کرتے ہو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بہت محنت کا کام ہے اس سے زیادہ وہ وقتی اس سے زیادہ محنت تو کہیں اور لیڈی اور بھی کہیں کر رہا ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں نا اس کام میں تو محنت کچھ بھی نہیں ہے ہم اور لیڈی بہت ساری محنت کہیں اور بھی کر رہے ہیں صرف دوست ہم نے محنت تھوڑے موڑے سمیں کری ہے کبھی ہی کہ وہاں محنت کری ہے لیکن ہم ایک صحیح گائیڈ لائن میں تھے صحیح گائیڈ لائن میں ہم نے رہے کے کام کیا ہے گروہ جینا ہم ایک بات سکھائی ہے اگر آگ آگ جو چولے پہ جلتی ہے اگر وہ صحیح دشاہ میں جلتی ہے تو کھانا پکاتی ہے اور غلط دشاؤں میں جلتی ہے تو گھر جلاتی ہے سیدھی دشاہ میں چلے گی تو کھانا بنائے گی تو ہم سیدھی دشاہ میں چل رہے تھے اور سیدھی دشاہ میں چلتے ہوں آج رویل ڈائیمنٹ تک میں پہنچا ہوں جب میں اس کمپنی میں آیا تھا میرے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی اور آج دوستوں بتاتے ہو بڑے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج مجھے اس کمپنی کے مادیم سے گروہ لوگوں کی آسیرواز سے ماں گروہ جی کی گائیڈ لائن میں رہ کے کام کرتے ہوئے آج مجھے اس کمپنی میں پورسا جیسی گاڑی چلانے کا صبح گپرافت ہوا ہے یہ میرے لئے بڑی خوشی یہ بات ہے اگر میں یہ کام نہیں کرتا سارے لوگ جہان سے سنیئے اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو گارانٹی ہے ایک کام تو پکا کرتا ایک کام وہ جاننا چاہتے ہیں کونسا کام جاننا چاہتے ہو کوئی نہ کوئی کام تو کرتا یہی اور کیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تو کام کرتے ہیں آپ مت کرئے ہیں اس کام کو آپ اس کام کو مت کریے ایک گارنٹی پکا ہے آپ کام تو کریں گے کوئی نہ کوئی تو کریں گے ہر عبیقتی اپنے جیون میں کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ کر کے کچھ ہی آتا ہے اور ایسے لیے پیس کر کے اتنا آتا ہے کہ آپ سمحل نہیں پاتے ہو بہت آتا ہے بہت آتا ہے بہت آتا ہے لوگ مارکیٹ میں جو کام کر رہے ہیں ہم جتنے بھی لوگ مارکیٹ میں ہیں ہم کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کام میں اس لیے پیس کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم جتنے بھی لوگ مارکیٹ میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہم صرف کام کر رہے ہیں امیدوں کے لئے کس کے لئے امید ہے ہمیں کہ ہمارے پاس بھی کبھی پیسہ ہوگا ہمارے پاس بھی کبھی گھر ہوگا ہمارے پاس بھی کبھی گاڑی ہوگی ہمارے پاس بھی کبھی سمیں ہوگا ہم بھی کبھی دیس بھی دیس کی آترا کریں گے ہم بھی کبھی اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے ہمارے بچے اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے ہمارے پاس بھی کبھی جویلری ہوں گی ہمارے پاس بھی مان سمبان ہوگا اس امید کے ساتھ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں انہی امیدوں کے ساتھ ہم اپنا جیون جی رہے ہیں ہاں یا نا اور اسی امید میں میں بھی تھا انہی امید میں تھا میں بھی ایک چھوٹی چی کہانی مجھے یاد آرہی میں آپ کو سنانا چاہوں گا تیار آپ سننے کے لئے ایک وقتی تھا جہاں سے سمجھنا وہ کہانی میرے اوپر پوری لاغو ہوتی ہے ایک وقتی تھا اس کے گھر میں دو گدھے تھے کتنے تھے تھوڑا بولو جوڑا پیچھے والو بھائی دلی میں دو ہی بولتے ہیں تو دو بولو کتنے دو کتنے گدھے تھے دو گدھے تھے اب جو وقتی تھا وہ اپنے گدھوں کو بہت پٹائی لگاتا تھا ڈنڈے سے پورا صبح دوپہر سام بریک پاس لنچ ڈینر سہی دیتا تھا بڑیا ڈنڈے سے دیتا تھا بڑیا مجھے دیتا تھا پورا اب ایک اس میں جو گدھا تھا ایک اس میں گدھا ہو گیا پریسان پٹتے پٹتے اس نے سوچ لیا یار اس وقتی کا گھر چھوڑتے ہیں کہیں اور چلتے ہیں میں نوکری میں ہی تھا میں بھی امیر میں تھا تو وہ جو گدھا تھا وہ چھوڑ کے چلا آ گیا چلو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہیں اور دیکھتے ہیں اوپر والی نے کہیں نہ کہیں ہماری منجل تو لکھی ہوگی تو وہ جو گدھا تھا کہیں اور نکل گیا اب کچھ سمیہ بعد جو گدھا گھر چھوڑ کے چلا آ گیا تھا وہ بھار کہیں اور گیا دوسرے کے وہاں اس کی بوڈی وڈی سیٹ بن گی بڑیا طریقے سے کھان پین اس کو اچھا ملا ملکل بوڈی وڈی اس نے سیٹ کر لی مس اب کچھ دن بعد وہ گدھا وہاں ہی کر نکل رہا تھا تو اس نے اس گدھے کو دیکھ لیا جو اس کا یار تھا اس گھر میں جب اس سے بولا وہ دونوں ملے اور جو گدھا تھا پہلے والا وہ ایسی تھا پھرا صبح سام پرساد لے رہا تھا جو جو ہٹا 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 گدھا ہو گیا تھا اس نے اس سے پوچھا بھئی اگباب تھا یہ جو ویکتی ہے یہ میرے کو ویتنا مارتا تھا تیرے کو ویتنا مارتا ہے ایسی کونسی بجے ہے جو تو اس کے گھر میں رکا ہوا ہے ایسی کونسی بجے ہے جو تو اس کے گھر میں نوکری آج بھی کر رہا ہے تو نوکری چھوڑ کیوں نہیں رہا ہے ایسی طرح ایک کونسی امید ہے کہ یہ تیرے کوئی ویکتی کیا دے گا تو اس نے بولا دیکھ میری بات دھیان سے سن تو تو ہے بلکل ویسے ہے گدھا لیکن دماغ سے بھی ہے تو گدھا جو ویکتی اس کے گھر جو گدھا اس کے گھر میں تھا اس نے بولا دیکھ سن میری بات اس ویکتی کیا گھر میں ایک لڑکی ہے اس نے بولا جی ہاں ہے اور یہ ویکتی جب بھی اپنی لڑکی کو میں نے ہمیزہ ایک بات کہتے ہو سنا ہے کہ اگر تو اس بار پھیل ہو گئی اگر تو اس بار پھیل ہو گئی تو میں تیری سادھی کسی گدھے سے کروا دوں گا میں تیری سادھی کسی گدھے سے کروا دوں گا اور اس گھر میں دو گدھے تھے ایک تو چلا گیا اب سادھی میرے سے یوں نہیں دوسرا تو کوئی ہے ہی نہیں تو میرے کو یہ امید ہے میرے کو یہ امید ہے کہ اس کے ساتھ ایسے ہی ہم میں سے میکسیمم لوگوں کو ایک امید ہے کبھی تو ہماری جندگی بدلے گی کبھی تو ہماری جندگی بدلے گی لیکن میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں اس گدھے کی اس گھر میں کبھی جندگی نہیں بدلے گی کیونکہ ماں تو صبح سام پرساد مل رہا ہے وہ ہی مل سارا ہے کہ امید ہے ایسی امید میں میں بھی تھا کبھی ہمارے بھی دن بدلیں گے کبھی ہمارے بھی دن بدلیں گے میں ایک ہی بات بولنا چاہتا ہوں آدمی کے دن آدمی کی میند سے نہیں آدمی کے اندر جوز سے نہیں آدمی کے دن بدلتے ہیں وہ کس پلیٹ فورم پر رہ کے کام کرتا ہے اب ایک آدمی اس جگہ کام کرتا ہے جہاں پر اس کو مہینے کا بیس ہجار روپے ہی آئے گا بس کوئی وقت ہی نوکری کر رہا ہے پچھلے دس سال سے اور آج بھی اس کو مہینے کا بیس ہجار روپے آ رہا ہے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جو پچھلے دس سال سے ایک نوکری کر رہا ہے بیس ہجار روپے مہینہ آ رہا ہے اس کو اور مہینے اور وہ جو سپنا دیکھ رہا ہے کبھی میں بھی لاکھوں کماؤں گا کبھی میں بھی کرلوپتی بنوں گا تو میں آپ سے چی جہنا چاہتا ہوں کیا وہ وقتی اسی جگہ اسی نوکری کو کرتے ہوئے کیا وہ وقتی کبھی امیر بن پائے گا کیا وہ کبھی سپا لو پائے گا ایک آدمی ایک نوکری کر رہا تیس ہجار روپے مہینہ کما رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کبھی میں بھی کروڑ روپے کما ہوں گا کیا وہ کما پائے گا کیوں نہیں کما پائے گا آدمی کے اندر کمی نہیں ہے آدمی تو کمانا چاہتا ہے لیکن وہ کام اس جگہ پہ کر رہا ہے جہاں پر مہینے کا بیس تیس ہجار سے زیادہ آنے والا نہیں ہے اس آدمی کوئی ایک چیز کی جروت ہے وہ جروت ہے صرف اپنا راستہ بدلنے کی کیا جروت ہے راستہ بدلنے کی اور ہم سارے لوگوں نے ایک ہی کام کیا ہے ہم سارے لوگوں نے صرف اپنا راستہ بدلا ہے ہم پہلے بھی ایک راستے بچن رہے تھے اور تو راستے پہ صرف ہم لوگوں کو ہجاروں مل رہے تھے ہم نے صرف راستہ بدلا اور راستہ آج ہمارے روپ میں ہے ہمارے پاس جو راستہ ہے اس کا نام اسلی پیس وینلیس اور اس لئے پیس وینلیس نے آج ہماری جندگی مرتبہ بڑا پریورتن دیا ہے ایک بات جوڑ دا تعلیہ ہو جائے اس لئے پیس کے لئے جوڑ دا